السلام علیکم دوستو تو آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قریباً دو گھنٹے کے اندر ہی میری کیویسی جو ہے وہ اپروو ہو چکی ہے تو کیویسی اپروو کرنے کے لیے آپ کو جس طرح میں نے بتایا ہے پریویس دو ویڈیو میں تو اگر اسی طرح آپ سٹیبل لیتے ہیں اور اسی طرح کیویسی کو پرفارم کرتے ہیں تو ویدن ون ہاور ٹو ہاور میں آپ کی کیویسی ہو جاتی ہے تو سب سے زیادہ جو مسٹیک بہت سارے لوگ کرتے ہیں پہلی جب آپ آئی ڈی کارڈ بگر اپلوڈ کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ مسٹیک کرتے ہیں دوسری آپ جب پکچر لے رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ کی مسٹیک ہوتی ہے تو یہ دو تین جو مسٹیک ہوتی ہیں اور تیسرین نمبر پہ جو سب سے بڑی مسٹیک ہوتی ہے وہ آپ ڈیٹا فیل کرتے وقت جو مسٹیک کرتے ہیں تو انہوں تینے کو بارے میں بتاؤں گا کہ تب ہی جا کے اگر آپ صحیح فیل کریں گے تو آپ کی کیوئی سی اپروب ہو جائے گی تو وہ کیسے کریں گے تو سب سے پہلے فرینڈ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری کیوئی سی ہو چکے اس کے بارے میں بتاؤں گا تو سب سے پہلے جب آپ آئی ڈی کارڈ اپلوڈ کرتے ہیں تو بلکو لینڈ سکے میں اور پوری پکچر تاکہ واضح طور پر نظر آئے اور اس میں جو لکھا ہوا ہے وہ بھی ناظر واضح طور پر نظر آئے مثال کے طور پر اگر آپ کا سمارچہ کارڈ ہے چوالا کارڈ ہے تو آپ کوئی پرشانی والی بات نہیں ہے کہ کیوئی سی اس سے نہیں ہوگی اس میں کیوئی سی ہوگی لیکن آپ نے ڈیٹا کس طرح سامٹ کرنا ہے وہ میں آپ بتانے والا ہوں تو سب سے پہلے تو آپ نے لینڈ سکے میں جو پوری طرح واضح طور پر پکچر نظر آئے اور لینڈ سکے میں آپ میں پکچر دینے جس طرح آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے تو اسی طرح واضح طور پر تاکہ پکچر نظر آئے گی تو تب بھی جا کے وہ دیکھیں گے تو ایکسپ کریں گے سیکنڈ نمبر پر جب آپ اپنے فیس کی ریکنیشن کرتے ہیں جب ایڈنٹی کی کنفرمیشن ہوتی ہے ایڈنٹی کی آپ کی پہچان کی تو وہاں پر سرکل کے اندر آپ نے اپنے پورا فیس ریکنائز کرنا ہوتا ہے کیونکہ جہاں آپ کا آئی ڈی کارڈ پر جو پکچر ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جب آپ سکرین ریکارڈنگ کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ اپنی دونوں وہ میچ کرتے ہیں جب وہ میچ کرتے ہیں تو آٹومیٹر کا آپ کی جو کی ویسی ہے جلدی اپرور ہو جاتی ہے تو آپ خیال کیا کریں کہ جب آپ پکچر اپلوڈ کر رہے تھے آئی ڈی کارڈ کی تو وہ واضح طور پر نظر آ رہی ہو اور اس کے علاوہ جو اپنی پکچر آپ اپلوڈ کر رہے ہیں وہ بھی تاکہ واضح طور پر وہاں پر نظر آ رہے ہیں بات ہے فیلنگ کی کہ ڈیٹ آپ نے کس طرح فیل کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے اپشن ہوتا ہے آپ کا فس نیم سیکنڈ نیم اب سمارٹ والا جو کارڈ ہے اس میں نام اردو میں بھی لکھا ہوتا ہے انگلیش میں بھی لکھا ہوتا ہے آپ نے کیا کرتا ہے کیونکہ آپ نے پائی کے ویسی پائی اپ جو ہے پائی مائننگ اپ اس میں آپ نے اپنا نام جو ہے وہ انگلیش میں لکھا ہوا ہے تو وہاں پہ آپ نے جب کے ویسی کی فیلنگ کرنی ہوتا ہے تو فس نیم کی جگہ آپ نے پہلا نام لکھنا ہے سیکنڈ لاز نیم کی جگہ آپ نے سیکنڈ نام لکھنا ہے فار اگزمپل آپ کا نام تین ڈیجٹ پہ سوری تین کریکٹر مختلف مشتمل ہے جس طرح ہوتا ہے محمد آمیر سوہیل محمد آمیر سوہیل فس نیم محمد میڈل نیم سوہیل اور تھائٹ نمبر پہ جو آمیر ہے سوہیل ہے تو اس طرح محمد آمیر سوہیل اگر آپ کو دو نام ہیں سامیر سوہیل فس نیم پہ آمیر لاز نیم پہ سوہیل میڈل والا اوپشن آ رہا ہے اگر آپ لکھیں نہ لکھیں وہ آپ بھی کیونکہ ہوتا نہیں ہے دو نام پہ تو آپ نہیں لکھتے تو یہ آمیر کرنا ہے اور سیکنڈ نمبر پہ بات آپ نے ڈیٹا ورث لکھنی ہوتے ہیں سب سے پہلے ایئر منت اور لازمین دن لکھنا ہے صحیح ہو گیا اور سرڈ نمبر پہ جو بہت امپورٹنٹ بات ہے وہ ہے ایڈریس کی دیکن سماڈ کار جو ہوتا ہے اس پہ جو آپ کا ایڈریس لکھا ہوتا ہے وہ اردو میں لکھا ہوتا ہے تو جو پہلا ایڈریس ہے وہ اردو میں لکھنا ہے اوپشنال کی جگہ آپ انگلیج میں اگر لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں اگر نہیں لکھنا چاہتے تو وہ اوپشنال ویسے میں نے تو ایسے کیا کہ اردو میں لکھ دیا تھا فس میں اور جہاں پہ optional address تھا وہاں پہ میں انگلیش میں لکھ دیا تھا وہ ویسی بھی optional تھا کہ اگر وہ دیکھیں بھی صحیح تو وہاں سے بھی اکٹا کر کے دیکھ سکیں گے تو وہ پہچان لیں گے کہ یہ چیز لکھی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ postal code اگر آپ کو اپنا یاد ہے تو postal code لکھنا ہے پروینس لکھنا ہے جس city میں آپ رہ رہے ہیں city وہی لکھنا ہے جس میں آپ نے address لکھ ہوئے ہیں تو وہی آپ نے city بھی وہی لکھنا ہے اس کے علاوہ prevents اور اس کے بعد code ہوتا ہے تو وہ code آپ find کر ساتے ہیں postal code ہوتا ہے یا postal code آپ کو یاد نہیں ہے تو زیرہ زیرہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں اور last میں جو ہے experiment ہوتے ہیں آپ کی ڈی کارڈ تو یہ چیزیں جب آپ fill کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو پھر review کو فہم آتا ہے جب review کرتے ہیں summit کرتے ہیں اگر یہ چیزیں آپ کو ریکھ دیتے ہیں تو within howard آپ کا جو processing ہے وہ complete ہو جاتی ہے تو اس طرح میں نے یہ procedure فالو کیا تھا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے کیا ویسی ہو چکی ہے یہاں پہ open browser میں کلک کر کے یہاں پہ آپ کو kvc status بھی دکھا دیتا ہوں تو اسی طرح آپ نے بھی اس کو چیک کرنا ہے تو بہت آسان procedure ہے جس جو previous ویڈیو میں نے دو بنائی ہیں جو دو ویڈیو ہیں kvc related description میں ان کا لنک مل جائے گا آپ کو وہ ویڈیو آپ نے ضرور دیکھ لینی ہے تو تب ہی آپ کا پتہ چل جائے گا کوئی اگر آپ کو پرشانی ہے کوئی miss check ہے یا کوئی آپ کو error آ رہا ہے تو اس کے ریٹر میں نے الہدہ سے ویڈیو بنائی ہے comment box میں آپ comment کر کے پوچھ بھی سکتے ہیں کہ بھائی مجھے یہ error آ رہا ہے یہاں kvc پہ میں کلک کر دیتا ہوں یہاں پہ آپ status بھی دیکھ سکیں گے جو میرا status ہے وہ بھی approve ہو چکا ہوگا تو میں بھی ابھی آپ کے سامنے جیسی مجھے message وہاں پہ آئے ہے یہ جو message آتا ہے یہ جب آپ minus session on کہتے ہیں تو اسی کے بعد آتا ہے kvc آپ کی within one hour ہو جاتی ہے لیکن یہ جو message ہوتا ہے congratulations والا kvc گالا یہ آپ کو جیسی آپ mining 24 hour کے بعد mining session on کرتے ہیں تو اس کے بعد آتا ہے تو یہاں پہ friend آپ دیکھ سکتے ہیں کہ finally میری kvc پاس ہو چکی ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھیں تو do you went to hell validator پانی تو validator بھی یہاں پہ آپ بند سکتے ہیں validator کیا ہوتا ہے validator میں نے آپ کو پہلے باتا ہے validator وہ بندہ ہوتا ہے جو آپ کی kvc چیک کرتا ہے مثال تو اب میری kvc ہو چکی ہے میں اگر validator بند ہوں تو مختلف لوگوں کی kvc میرے پاس آئیں گی اور میں چیک کروں گا اگر آیا جس بند کی kvc صحیح ہوگی تو میں دیکھوں گا کہ اس کی kvc کرنی ہے ٹھیک ہے تو میں correct کر دوں گا اگر نہیں ہوگی تو پھر میں اہر اہر وہاں پہ جرنیٹ کروں گا یہاں پہ اگر validator بننا جاتے ہیں تو become validator پہ click کر کے یہاں پہ تمام چیزیں ہیں ان کے relating آپ دے سکتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ نے بڑے اتمنان سے یہ سیشن کو complete کرنا ہے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں یہ آپ پہ depend کرتا ہے کیونکہ یہ جو کام ہے یہ بہت متعدد رہنے والا کام ہے کیونکہ اگر آپ کسی کی kvc اچھی ٹھیک ہے آپ reject کر دیتے ہیں یا وہ پہ رویسی ہوتی ہے تو یہ بہت چیز ہے اگر آپ پہ trust کرتے ہیں اور آپ یہ چیزیں complete کر سکتے ہیں تو پھر کریں واضح آپ کی جو کہن ہیں وہ جا بھی سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح انفرمیشن کی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں تو ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ